پونم ڈھیلو نے 16 سال کے عمر میں سال 1978 میں مش ینگ انڈیا کا خطاب جیتا بعد میں فیمنا مش انڈیا بنی اور رات و رات فیمیس ہو گئی فلم ترشول سے بولی وڈ میں ڈیبیو کرنے والی پونم نے قریب اسی فلموں میں کام کیا اور اپنی خوبصورتی اور عدہ کاری سے لوگوں کے دلوں پر راج کیا پونم کی دوسری فلم نوری تھی فلم کی شوٹنگ کے دوران فلم نرماتہ رمیش تلوار اور پونم کے بیچ نزدیکیاں بڑھ گئی اور دونوں کو پیار ہو گیا رمیش تلوار نے پونم کے لیے جہو میں ایک بنگلا بھی خریدا اور دونوں کی شاگائی کی افوائیں بھی جورو پر تھی لیکن دونوں کے رشتے کا انت تب ہوا جب اخواروں میں یشوپڑا اور پونم ڈھیلو کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں لکھی جانے لگی اس کے بعد پونم ڈھیلو شادی شدہ فلم پریڈوسر راج شپی کو اپنا دل دے بیٹھی پونم راج سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن راج شپی اپنے پریوار کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے اتہ دونوں کا بریک اپ ہو گیا اس کے بعد پونم نے سال 1988 میں فلم پریڈوسر اشوک تھکریہ سے شادی کر لی دونوں کے دو بچے ہوئے بیٹا انمول اور بیٹی پلومہ سال 1994 میں میں پونم کو پتا چلا کہ ان کے پتی کا ایکسٹر میریٹیل آفیر ہے اور پھر پتی کو سبق سکھانے کے لیے خود بھی ایکسٹر میریٹیل آفیر کیا لیکن پھر سال 1997 میں پونم نے اشوکشے تلاک لے لیا تلاک لینے کے بعد پونم ڈھلوں نے دوسری شادی نہیں کی اور اپنا سارا دھیانے اپنے دونوں بچوں کی پریوریش پر لگایا